اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ یہ جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ مسجد عائشہ سے بنائی گئی ہے مسجد عائشہ وہ مقام ہے جہاں سعودی عرب سے اگر عمرہ کرنا چاہیں تو احرام باندھا جاتے ہیں اور بھی مساجد ہیں یہ لیکن یہ مقابہ کے نزدیک ہے تو اکثر لوگ یہاں سے عمرہ کے احرام باندھتے ہیں تو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹیں چینل تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف قرآن پاک میں حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ دوسرے واقعات کی ایک کڑی ہے اور اللہ اپنے مومن بندوں سابر شاکر پیارے پیغمبروں پر انعامات کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس چوپائے مویشی کھیتی باڑی بہت زیادہ تھی اور ان کی اولاد بھی ان سب چیزوں میں ان کو آزمایا گیا جب یہ سب کچھ بلکل ختم ہو گیا پھر انہیں جسمانی طور پر بھی آزمایا گیا چنانچہ دل اور زبان کے سوا کوئی حصہ بیماری سے محفوظ نہ رہا دل اور زبان سے وہ اللہ کو یاد کرتے یہاں تک کہ ساتھی بھی چھوڑ گئے شہر کے ایک کونے میں تنہا چھوڑ دیا لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ رہا جو ان پر رحم کھاتا سوائی ان کی بیوی کے جو ان کی دیکھ بال ان کی خدمت کرتی بلا آخر وہ بھی مختاج ہو گئی ان کی وجہ سے انہیں لوگوں کی خدمت اور کام کاج کرنا پڑتا عیوب علیہ السلام کا صبر اس کے باوجود وہ صابر شاکر تھے ان کی زبان ذکر اور شکر سے تر رہتی تھی نہ وہ شکایت کرتے نہ احتاہت محسوس کرتے نہ تنگ ہوتے نہ غصہ کرتے اسی حال میں کئی سال مبتلا رہے بنی اسرائیل کے کورا کچھلے ڈالنے کی جگہ ان کے پاس اور جانور کیڑے ان کے جسم پر چلتے اور پھرتے جب وہ ازمائش پوری ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارادہ کیا جس سے مقصود ان کی تکمیل درجات کی بلندی تقریر پر راضی رہنا تھا تو اللہ نے ان کے دل میں دعا مستجبات قبولت والی دعا کا الہام کر دیا جس سے ان کی آجزی اور درد ناگ زندگی ظاہر ہوتی اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں وہی ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے ان کے جسم احل و آیال میں آفیت فرمائی اور ان کا مال لوٹا دیا ان سب میں برکت عطا فرمائی کئی گناہ زیادہ ہو گیا اللہ کا ارشاد ہے ایوب کا تذکرہ کرو جب انہوں نے شدید بیماری میں مبتل ہونے کے بعد اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں تو میں نے ان کی دعا قبول کی ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا ان کو وہ کمبہ یعنی فیملی عطا کی بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی خصوصی رحمت سے عطا کیے یہ عبادت گزاروں کے لئے یادگار واقع ہے یعنی کہ اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو ہر طرح سے عزمایا ان کی مال بیمار ہوئے ان کی جسم میں کیڑے پڑ گئے کوئی ان کی دیکھ بال والا نہیں تھا لیکن سب سے بڑھ کر پیغمبروں میں سے صبر شکر کرنے والے جنہوں نے اس حال میں بھی اپنے رب کو شکر کیا کبھی زبان پر گلہ شکوہ نہ کیا تو ایک دن انہیں دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کی ان کے مال طولت سب کچھ واپس ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ دوبارہ لٹا دیا اور اللہ نے فرمایا کہ عبادت گزار بندے جب صبر شکر کرتے ہیں تو میں اسی طرح صلح دیتا ہوں یہ تھے حضرت عیوب علیہ السلام کے حوال جو کچھ مختصر ہیں تو کیسے لگے آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے اللہ حافظ